نمسکار میں ہوں پرشاند کٹارے اور نیوز ایٹین مدیہ پردیش 36 گڑھ کے ویکنڈ شو الارم دیکھنا شروع کر چکے ہیں آپ آج بات آپ سے جڑے ایک اور بہت خاص اور ضروری مددے کی کیونکہ نیوز ایٹین مدیہ پردیش 36 گڑھ اٹھاتا ہے آپ کی آواز اب نہ کوئی ذمہ داری سے بھاگے گا نہ جواب دہی سے مہچورائے گا نہ ہی اب چلیں گی گول مول باتیں الارم میں آج بات ہوگی ایک بہت خاص مددے کی سڑک اس شبد کو سن کر ایک تصویر بن جاتی ہے رفتار والی سڑک میں گڑھے ہی گڑھے کچھ ایسا ہی ہے مدیہ پردیش میں سڑکوں کا حال یہاں سڑک کم سڑکوں میں گڑھے زیادہ دکھتے ہیں تصویریں چار تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں سڑک تو ہے لیکن گڑھوں کی بھرمار ہے یہ صرف چار تصویریں یا چار شہر کے ہول نہیں ہیں پورے پردیش میں یہی حال ہے یہاں سڑک نہیں دکھتی ہے بس گڑھے ہی گڑھے نظر آتے ہیں اگر بارش ہو جائے تو سڑک تالاپ بن جاتی ہے اور یہ گڑھے موت کے گڑھے بھی بن جاتے ہیں کئی بار ایسے حادثے ہو چکے ہیں لیکن ذمہ دار ہیں کہ اپنی ذمہ داری سے محمد رہے ہیں نہ کوئی ایکشن اور نہ ہی کوئی کاروائی سڑک یا پاپڑ یہ کیسا وکاس جان لیوہ سفر ذمہ دار بے خبر جاگو سرکار کب تک گڑھوں میں سفر اس تصویر کو دیکھئے یہ وکاس والی مضبوط سڑک ہے جو پاپڑ کی طرح اکھڑ رہی ہے تصویر بھی یہ بیان کر رہی ہے یہ تصویر کھوکلے دعووں اور بادوں کی پول کھول رہی ہے یہ سڑک رازدھانی بھوپال کی بیرسیہ تحصیل کی ہے جہاں سرکار بیٹھتی ہے جہاں پرشاسن کا پورا محکمہ بیٹھتا ہے اور اسی کی ناک کے نیچے وکاس کی ایسی تصویر جسے دیکھ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کتنا وکاس ہوا ہے جب ویڈیو وارل ہوا تو لوگ نرمان منتری راکش ہسنگھ کا بیان سامنے آیا ہے پہلے منتری جی کو سنتے ہیں وکاس کی اس تصویر پر کیا کہتے ہیں صاحب ایک ویڈیو سے سڑک کی پسٹی نہیں ہوتی ہے تو صاحب آپ ہی بتا دیجئے کیسے بدحال وکاس کی پسٹی ہوتی ہے ادھیکاریوں کو سکت نردیش ہوتے تو ایسی سڑک نہیں بنتی صاحب کبھی آپ بھی ان سڑکوں پر سفر کر کے دیکھئے حقیقت خود با خود پتا چل جائے گی یہ اکیلے بھوپال کی بات نہیں ہے پردیش میں سڑک نہیں گڑھوں والی سڑکیں ہیں برہانپور کی ان تصویروں کو دیکھ لیجئے سڑک میں گڑھے ہیں یا گڑھوں میں سڑک ہے کچھ پتا ہی نہیں چل رہا ہے جس سڑک پر ہم موجود ہیں یہ سڑک جو ہے وہ برہانپور سے راویر اور انکلوشور جاتی ہے یہ سڑک مدھیپردیش کو مہراشتہ اور گجرات سے جوڑتی ہے تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس سڑک پر جو ہے وہ گڑھے موجود ہیں اور اسی سڑک سے وہاں چالک جو ہے کس طرح سے لڑکھڑاتے ہوئے اس سڑک کو پار کر رہے ہیں اور اپنے گنتویے کی اور جا رہے ہیں یہ سڑک جو ہے وہ ہاتھوں کا سبب بنی ہوئی ہے اس سڑک پر کئی ہاتھ سے ہو چکے ہیں اور برہانپور کے لوگ جو ہے ان جر جر سڑکوں سے پریشان جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو یہ سڑک تالاب بن جاتی ہے جہاں سے نکلنا مطلب جان کو جوکھیں میں ڈالنا ہاتھوں کو نیوتا دیتے ان گڑھوں کو بھرنے کے لیے کانگریز نے گڑھا بھرو ابھیان چلایا کانگریز نے آروپ لگاتے وہ کہا کہ یہ سرکار فوٹو بالی سرکار ہے بی جے پی کے مہاپور ویدھائک سانسد اندھے گھونگے اور بہرے ہو گئے ہیں ان کو ان گڑھوں میں وکاس دیکھتا ہے یہ مہاپور ہماری جو ہے اندھی بھی ہے بہری بھی اور گھونگے بھی ہے برہانپور شہر کے گڑھے ان کو نہیں دکھ رہے نہ ان کو لوگوں کی چیگوکار سنے آ رہی ہے نہ ان درگٹنے ہو رہی ہے باقی ان کو کچھ ان کے موہ سے بولے نہیں جا رہا ہے اور اتنے بے شرمائی ہو چکی ہے برہانپور کے ویدھائک اور سانسد جو چٹھی چٹھی کی بات کرتے ہیں جنتہ آج حال ابھیحال ہے تو مجبوری میں یہ بھارتی جنتہ پاٹیے کمب کرنی نیند میں ستہ کے مدوش میں سوئے ہوئے اب سانسد مہودائے گیانیشور پاٹیل کا بیان سناتے ہیں گڑھوں کی وکاس کو لے کر ان کا کیا کہنا ہے سالوں سے صاحب آپ پریاس ہی تو کر رہے ہیں اس پریاس کو سفلتہ کب ملے گی یہ بھی تو بتا دیجئے جنتہ نے تو آپ کو کئی بار جتا کر ذمہ داری پوری کی ہے لیکن اب آپ اپنی ذمہ داری کب پورا کریں گے بھوپال سے شیلیندر بھدوریا بھوپال سے گنیش کمار کے ساتھ بیرو رپورٹ نیوزیٹین تورازدھانی بھوپال کی سڑکیں اس میں بھی گڑھیں ہیں اور اس میں بھی بہت سارے جھول ہیں یعنی کہ اگر تین انچ کی موٹی پرت بچھانی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک انچ کی موٹی پرت بچھائی جائے اور پھر وہ پاپڑ کے جیسے باہر نکل آئے سڑک کی بھوپال کی تصویر بھی ہم نے آپ کو دیکھائے دو سمواز آتا نیوزیٹین کے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بھوپال سے واسو چورے ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور برہانپور سے گنیش کمار باویسکر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں واسو رازدھانی کی اگر یہ اسطحیتی ہے یہ حال ہے تو پھر سوال واقعی بہت گمبیر ہے کہ آخر مونیٹر کیسے ہو رہا ہے دوسرا تھوڑا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ ایک ہی شہر میں بڑے شہر میں رازدھانی میں کئی بار کئی کئی ایجنسیوں کی زمیں سڑک بنانا مینٹیننس کرنا ہوتا ہے واسو اب بلکل پرشاند دیکھئے رازدھانی بھوپال کا چاہے شہری علاقہ ہو یا پھر گرامین علاقہ ہو سڑکوں کے حال جو ہیں وہ اتنے بدال ہیں کہ یہاں پر وہانوں کا چلنا جو ہے وہ دوبار ہو چکا ہے وہان تو دور کی بات ہے آپ یہاں سے پیدل پار کر کے نکل جائیے تو آپ کو لگے گا آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی اور آپ کو اس کے لیے انام ملنا چاہیے میڈل ملنا چاہیے پھر چاہے شہری چھتر کے سڑکوں کی بات کریں یا پھر گرامین چھتر کے سڑکوں کی بات کریں ہم نے بیرسیا میں جو آپ کو پھر لوٹوں گا آپ کے پاس بڑی خبر اس وقت کی نیوز ایٹین کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے گھٹیا سڑک نرمال پر بڑی کاروائی ہوئی ہے گھٹیا نرمال پر انجینئر کو سسپنٹ کر دیا گیا یہ بڑی خبر ہے اس وقت کی سڑک نرمال کرنے والی کمپنی بلیک لسٹ کر دی گئی ہے نیوز ایٹین نے پرمکتہ سے خراب سڑکوں کی تصویر دکھائی تھی اور اس کے بعد پی ڈی وڈی منتری راکیش سنگھ نے اس پر ایکشن لیا ہے انجینئر کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے سڑک بنوانے والے دوسری طرف جو کمپنی جس نے سڑک کو بنایا تھا روڈ کو بنایا تھا اس کمپنی کو بھی بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے یہ تصویر دراصل نیوز ایٹین نے پرمکتہ سے دکھائی تھی بتایا تھا کی کیسے گڑوڑ جھالا کیا گیا اس سڑک کو بنانے میں واسو ہمارے ساتھ بنے ہوئے واسو نیوز ایٹین نے زمداری نبھائی اور ایکشن بھی ہوا بلکل دیکھئے نیوز ایٹین نے پرمکتہ سے خبر دکھائی اور اس کے بعد پرشاشن کا جو علام ہے وہ بجا ہے اور پڑی کاروائی ہوئی ہے جو انجینئروں سے سسپینٹ کر دیا گیا ہے جو کمپنی جسے ٹھیکا دیا گیا تھا سڑک بنانے کا وہ بھی بلیک لسٹیڈ ہو گئی ہے یعنی کہ اب وہ دوبارہ کوئی گھٹیا نرمان نہیں کر پائے گی اور اس سڑک کے بارے میں میں آپ کو حقیقت بتا دوں پرشاند مہز آٹھ کلومیٹر کی یہ سڑک ساٹھ لاک روپے لاغت ایک ہفتے کے ٹائم میں اس پوری سڑک کو بنانے کا کام کیا گیا جو موٹائی سڑک کی ہونی چاہیے تھی اس سے آدھی موٹائی کی سڑک ڈال دی اور جو سب سے کم قیمت کا یعنی کی جو material quality material استعمال کیا جانا چاہیے تھا اس کا بھی کوئی دھیان نہیں رکا گیا اور جو ستے ہی نرمان ہے وہ ساپ طور پر کیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ جس طریقے کے سڑک کے ویڈیو وائرل ہوئے ہاتھ سے آپ گڑڈہ خود دیجئے جیسے ریت میں بچے گھر بناتے ہیں ویسے سڑک جو ہے وہ کھڑتی ہوئی پرد در پرد نکل کر ہاتھوں میں آگئی تو اگر اس طریقے کا عالم رازدانی بھوپال سے سٹے ہوئے علاقے میں ہوگا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دیش کے پردیش کے جو دور دراج کے علاقے ہیں وہاں پر کیا کچھ ستیر رہتی ہوگی جی پرشاند بلکل آپ نے رازدانی بھوپال کا حال بتایا برحانپور بھی رکھ کریں گے گھنیش کمار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں گھنیش برحانپور کا ضرور تصویر بتائیے گا آخر جواب بھی نہیں ہوتا ہے ذمہ داروں کے پاس اس کا جی بلکل بتانا چاہوں گا پرشاند برحانپور سے لوگ جو ہے وہ ان جنوں خلقوں سے پریشان ہے گھٹو بری سڑکوں سے پریشان ہے سڑکوں میں گھٹے اتنے ہوگئے کہ یہ پتا نہیں چلتا وہاں چلتے ہیں کہ آخر سڑک میں گھٹا ہے یہ ساپس کسیر ہے ہمارے نیوز اٹین پر دکھا رہے ہیں گراؤن زیرو پر اکسیر پر ہو جاتا ہے اور آپ سے بھی ہے کہ کسیر سے لوگ یہاں سے دھیرے دھیرے ہوتے جا رہے ہیں تاکہ ان کے ساتھ میں کسی طرح سے کوئی خاتشہ نہ ہو سنبھل کر یہاں پر چلنا پڑتا ہے وہاں پر جانے جاں پر چلنا پڑتا ہے درگر کی سڑک پر چلنا پڑتا ہے کہ کہیں کسی کے ساتھ سے خاتشہ نہ ہو جائے جو دک سال سے سنگر سے کر رہے ہیں سڑک کے لیے یہ بہی سڑک ہے جو تین راجعوں کو جوڑتی ہے مدی پردیش مہراش بات کریے لوگوں سے کب سے حالاتوں کو جیل رہے ہیں وہ بات کریے لوگوں سے خاتشہ نہ ہو جائے بات کریے کہ کسی پر چلنا پڑتا ہے وہ کسی کام جایت ہونے کی کگار پر انمید ہے کہ ہو جائے لوگوں کا کہنا ہے کہ آنڈولن کرتے آ رہے ہیں لیکن سمسیہ کا کوئی ڈیراکہ نہیں ہو رہا ہے دادا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں آپ لوگوں کو آپ جسان میں ہو اور آپ دیکھیں رہے اس کی حالت بہت خستہ ہے اور بکت تہی ورچوں سے بار بار ڈیویزن کرتے آوے دن کرتے برانپور کی جو تصویریں دکھا رہے ہیں ان میں سڑک نظر ہی نہیں آ رہی یعنی کی سڑک کو آپ کو دوربین لے کر خوزنا ہوگا کہ اس میں سڑک کا کوئی حصہ باقی بچا ہے کیا شکریہ گنیش آپ کا واسو آپ کا بھی بہت دنواد جانکاری کے لیے اور چلے با آپ کو گوالیر کی بھی بات بتا دیتے ہیں تصویر دراصل دیش کی سمارٹ سٹی لسٹ میں گوالیر بھی شامل ہے اب آپ کو سمارٹ سٹی کے حالات بتاتے ہیں ان کو دیکھ کر آپ بھی کہیں گے یہ سمارٹ ہے یا پھر گاؤں سے بھی بدتر حالات ہیں شہر کی سڑک ایسی ہے جیسی من گڑھوں کا جال پھیلا ہوا ہو یہ سڑکیں چند گھنٹے کی بارش میں تالہ بن جاتی ہیں یہ آج ہی پریشانی نہیں ہے آج کی پریشانی نہیں بلکہ ورشوں پرانی سمسیہ ہے جو سال درسال بنی ہوئی ہے سڑک ہے یا پھر گڑھے یا گڑھوں میں سڑک یہ سوال ہمارا نہیں یہ سوال اس جنتہ کا ہے جس نے سرکار کو چنا اور اب وہی جنتہ سوال پوچھ رہی ہے جب بارش ہو جائے تو یہ سڑک سڑک نہیں رہتی تالہ میں تبدیل ہو جاتی ہے جب سڑک تالہ بن جاتی ہے تو مصیبت بھی دبل ہو جاتی ہے نہ سڑک دیکھتی ہے اور نہ ہی سڑک میں بنے گڑھے کب ہاسسہ ہو جائے کچھ نہیں پتا یہ سالوں پرانی سمسیہ ہے اور میں نے پرسوئی کمیشنر صاحب کو آویدن بھی دیا اور ان سے میری بات ہو گئی اچھی چرچہ ہوئی اور دو چار دین میں اپنے ہاں پہ کام شروع کر رہے اور نکاسی کا ویوستہ کر رہے یہاں سے سامنے دائی صاحب کا گھر ہے ان کے وہاں سے پائپ لینڈ ڈالی جائے گی سیدھے ادھر باہر پائپ لینڈ سے تک سمادھان نہیں نکل پایا ہے پانی کیوں بھرتا ہے یہ سوال جنتہ کا ہے ذمہ دار کہتے ہیں سڑک تو بنا دی لیکن نالیاں نہیں بنائی گئی جس کے کارن چل بھراب کی سمسیہ ہو جاتی ہے نالیاں نہیں بنائی گئی ہیں روڈز کے ساتھ میں نالیوں کا کیوں ڈیزائن میں نہیں ہے I will also need to go and see that نشت روپ سے اب اربن روڈ ڈیزائنز میں نالی کا کس پرکار کا پرافدان ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے کرتے ہیں اس کو ضرور ریویو کریں گے اور آنے والے سمیں میں جو نئے روڈزادی یہاں پہ سانکشن ہو اس میں اس چیز کا پراپر دھیان رکھا جائے اس کو دیفنیٹلی کرا جائے گا کوالیر شہر بھلے ہی دیشت کی سمارٹ سٹی کی لسٹ میں شامل ہو لیکن جو حالات بارش میں بنتے ہیں وہ اس سب کی پول کھول رہے ہیں سمارٹ تو چھوڑیے کوالیر سٹی کے حالات گاؤں سے بھی پتر ہیں جو سمسیہ ہے اس وارڈ کی ان سڑکوں کی اس میں یہی ہے کہ یہاں جل کی نکاسی نہیں ہے اور نکاسی نہ ہونے کے چلتے ایسے حالات بنتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ دوپیہ وہاں چالکوں کو آٹوں کو اس کے علاوہ جو ٹیکسی ہے ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں سب سے زیادہ دکتیں اس علاقے میں لوگوں کو ہو رہی ہے تو نشطی طور پر کہیں نہ کہیں اب لوگوں کی جو سمسیہ ہے لگاتار پارشت کا کہنا ہے کہ ہم نے اٹھائی ہے آنے والے سمیہ میں اس سمسیہ کا استھائی حل ضروری ہے سوشیل کوشک نیوزیٹین گوالیر گوالیر کا حال آپ کو دکھا رہے تھے کہ آخر کیسے ایک سڑک تعلاب میں تبدیل ہو جاتی ہے اور سوشیل کوشک ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بات کرنے کے لئے سوشیل کلیکٹر مہودیا کہہ رہی تھیں کہ ریویو ہوگا سڑک نالی نہیں بنی ہے لیکن جب کوئی سڑک یا سرکاری نرمال ہوتا ہے سروے ہوتا ہے کہ کتنی اونچائی ہوگی کتنی موٹائی ہوگی سڑک کی کیا کیا اس میں اور ہونا ہے کیا آنک مون کر یا پھر آنک بند کر نرمال کر دیا جاتا ہے سوشیل بلکل لوگوں سے بات کریں آپ ہی بتائیں کہ گوالر شہر میں سڑکیں بدحال ہیں سب سے زیادہ بڑی پریشانی یہ کہ جو نالیا نہیں ہے اس وجہ سے تو کیا بینہ پلاننگ کے سڑکیں ہو بنائی جاتی اور خراب ہوتی ہے دیکھیں بینہ پلاننگ کے یہاں سڑکیں بنا دی گئی ہیں یہاں جب ہی جو بیارس ہوئی تھی پچھلے دنوں تو یہاں کا پانی نکاسی کی کوئی بیوستہ نہیں سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے ہی پانی نکال رہے تھے اپنے ہاتھوں سے دروازوں پر پانی گھروں میں پچھنے سے روک رہے تھے اور اس کے بعد آپ دیکھو گو تو سڑک جو دلدل بن گئی وہاں گڑے ہی گڑے ہو گئے لوگ نکل نہیں پائے دو دو تین تین تک دن گھروں میں بند رہے انہوں نے کھانا نہیں کھا پایا انہوں نے کھانا باہر سے مانگایا لوگوں سے کہہ کے اب سروں کی لاپروائی کس کی لاپروائی سڑکیں جو بدحال ہیں کیا وجہ ہیں پلاننگ نہیں دیکھیں ابھی آپ نے کہا تھا کہ سڑکوں کا پلاننگ سڑکوں کی پلاننگ ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہوتی ہے تو اس سے پہلے جب سڑکیں بنتی تھی 20 سال پہلے سڑکوں کے دونوں طرف سرویس لائن چھوڑی جاتی تھی کچھا کچھا چھوڑا جاتا اس سے پانی جو ہے جمین کے اندر چلے جائے لیکن اب چونکہ پانی سڑکوں پر بڑھ جاتا ہے مکانوں کا پانی وہ بھی سڑکوں بنا کر پوری طرح جل جواب اور جل بھراب کی استثیتی پیدا کر دیتا سڑکوں سے ہاتھ سے ہو رہا ہے بڑھ رہے لگتار ہاتھ سے ایکچلی میں کیا ہے گوالیر کے اندر سڑکیں کم ہیں گڑھے یاد آیا اور ٹوٹل اس لئے یہ لوگ جب سڑک بنانا چاہیے یہ سڑک بناتے نہیں بلسات آتی ہے تب ہی ان کو سڑکیں بنانے کی یاد آتی ہے اور انہوں نے نکاس سڑکوں کا کہنی دیا گیا اس لئے روڈ پر پانی بھل جاتا اس کے قارن سڑکیں ڈیمیج ہوتی ہیں آپ وہاں گھٹنا ہو جاتی ہے تو لگاتا نگن نگم اس میں جمعیدار ہے کئی نگن نگم کئی بات یہ سڑکیں بناتی ہے تو وہ سڑکیں بہت گھٹیاں ہیں اور کئی بار اکڑی آبی برسات میں ہی توڑی سی پانی برسنے پر کئی سڑکیں جو ہے علاقے کی خراب ہو جاتی جلدی دوسری بات یہ کہ نالی نہ ہونے چلتے سڑکوں کے آم جنتہ کو بھگتنا پڑتا اور جو پیسہ بے خرچ ہو رہا ہے وہ آم جنتہ کے ٹیکس کا پیسہ ہے بہت شکریہ سوشیل پوری جانکاری کے لئے اور بات اگر خندوہ کی کی جائے تو یہاں بھی سڑکوں کی حالات خستہ ہیں جو دعوے کیے جاتے ہیں ان کا دم سڑک کی حالت دیکھ آپ سمجھ جائیں ذمہ دار دفتر تک آتی جاتے ہیں لیکن سمادھان کی تاریخ نہیں آتی دعووں کا دم زمین پر بے دم خراب سڑک سی ایم سے گوہار جو جس سے ہماری بس جا نہیں پاتی ہو باریس میں بہت پروبلم ہوتی ہے سفر کی رفتار میں گڑھوں کا بریک تھوڑے بہت گڑھے نہیں سہب پوری سڑک میں گڑھے ہیں ان تصویروں کو دیکھ لیجی سڑک میں گڑھے ہیں یا پھر گڑھوں میں سڑک آپ خود سمجھ جائیں گے خالی آشوی 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 سن سے کام نہیں ویوستہ کردی جائے گی کہ لوگ جا سکے یعنی گھٹیا نیرمان پر ایکشن نہیں لیا جائے گا بس بس ویوستہ کروا دی جائے گی یہ سڑک کھنڈوا کو کھرگون سے جوڑتی ہے کھنڈوا اور کھرگون زلے کے پچاس سے زیادہ گاؤں تک تک یہ گوھار لگا تو یہ حال کے ویوست شہروں کا نہیں بلکہ الگ شہروں میں بھی حال یہ ہے یعنی سڑکیں ٹوٹی ہیں اور گھڑھے ہیں اور گھڑھوں کی وجہ سے سڑکیں لگو